الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین صلاة والسلام تراغ من مصر لامرأته اقرمي مثوار عثاء ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اثر الناس لا يعلمون قال الله تبارك متعالا في شار حبيب مخبرا وامرا ان اللہ وملائکته يسلون یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیه وسلموه تسلیما بلند آبادنا سب پڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ بلند آبادنا پڑی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی شفیع المدنبین وعلى آلکہ وصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و صلات و بات درود و سلام بارگاہی سیدی لبیاء محبوبی کی بریاء شافر روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجہ داری بتحاسر بری کائنات فخر موجودات و باعثی تخلیق کی کائنات صدر بزمی کائنات مصدر کائنات جنابی احمد مجتبا محمد مصدفا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے بعد انتہائی عزت میں بحادرین کراما سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرین موت شم سورہ یوسف زی تفسیر اور قصہ یوسف علیہ السلام آپ احباب بڑی ترسیر سمات فرما رہے ہیں اس تو قبل آپ احباب نے سمات فرمایا کہ بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں اندھیر کوئنچ سٹے آیا قافلے والے آئے اور بھائیاں نے حضرت یوسف علیہ السلام انہوں کھوٹے سے کیا تبیئے چاہتا یوسف علیہ السلام نے قافلے والے لے کے جا رہے تھے آپ اپنی راویج ماں دی قبر تے اترے اپنی دازتانے غام یوسف علیہ السلام نے اپنی ماں دی قبر تے بیٹھ کے اپنی مانو سلمان ماں دی قبر بھی کٹ پہ گئی تے ماں نے قبر بھی جو آباز دے کے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تیرے سارے غمہ تے تکلیفانوں میں جان رہی ہوں تیرے ماں دی دعائے کہ جنہ نے آج تین بھی آسرا کر کے اپنے دیس کو پردیس ہی کر دیتا ہے اے بھائی ایک دن گدا پھنکے آنے گے تو بادشاہ ہوں گے ماں نے پتر نو دعا مانا لٹورے اللہ نے نبی یوسف علیہ السلام لوں زہری طورت کوئی خبر نہیں کہ کافلے والے میں نکتے لکھے جار رہے ہیں غلام بن گے جدالنبی یا ابراہیم علیہ السلام نہ پڑھ بوتا ہے مگر زمانے تے زندگید میں شیب و فراز نے غرنہ غلام بڑھا دیتا نہ جیتا جدالنبلی اصابت اصابت جد مالک ابن من درگردہ غلام انہیں حضرت بی یوسف علیہ السلام نے ڈتر پڑھ ماریا تے پتھرہ تی بارش ہوگے اللہ دل ابی یوسف علیہ السلام نے آسمان والویہ کے لب ہلائے پتھرہ دی بارش اور مالک حضرت ایسیف علیہ السلام دل قریب آیا کہنے لگا گولام میں تیرے لب ہل دے دیکھے بارش پتھرہ دی ہو رہی تیجنہ پہلے گل کی تیا اُدھنہ پھر کر اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنے مالکنا رابطہ کیتا ارز کی تیلہ العالمین انہاں نبی معاف کیتا پتھرہ دی بارش اباند ہو گئی مالک نے حضرت یوسف علیہ السلام دا مرتبہ مقام جان لیا آپ دے پیرا میں جو بیڑیاں ہتاں جو ہتھ گڑیاں تھے گلے جو تاؤں کو اتار کے آپ دے گلے جب پھلان دے ہار پا دیتے گئے حسین لباس پہنا کے سارے کافلے والے انہوں مالک نے حکم بتا کہ خبردار یوسف تو اگے اگے کوئی نہ ٹورے اگے یوسف علیہ السلام ثابت و پچھے کافلہ اگے سی ہونے یوسف علیہ السلام ثابت و اگے تے کافلہ پچھے یوسف علیہ السلام پل پل بتا دیتا کدیم نوویخ رہے ہیں کہ آپ نے خالق دے مالک دیاں بے نیازیاں نوویخ کے حیران بھی ہو رہے ہیں تو خوش بھی ہو رہے ہیں کہ والمالک تیریاں بے نیازیاں کدے مروارے ہیں کدے سارے کافلے دستدار بنا رہے ہیں کدے خود سٹیا جا رہے ہیں کدے کھوٹے سے کیا دوا کار رہے ہیں اللہ دینے بے یوسف علیہ السلام سارے کافلے دی ہونے لہے بری کر دے اگے کے جارے چند سازی عمر مبارک نو جوانی حضرت یوسف علیہ السلام گرامی قدر حضرات علماء فرما دنے کے کافلہ پریا جدوں کنعان چو مصر والٹوریاتے رستے جڑا پہلا شہر آیا اس شہر دناسی شہر دبستان حضرت یوسف علیہ السلام تا کافلہ جدوں تبستانی جو گدرے آ اس سارے شہر والے بطہ نی پوجا کرنے والے سن بط پرستے کافل تھے مشرک سن کافلہ جدوں شہر جو گدرے آتے اس سارے شہر والے اللہ دنبی حضرت یوسف علیہ السلام تا جدوں سارے شہر والے ملہ لگ گیا یوسف علیہ السلام ہم دے ادھ گردے جمع ہوگے ہر اکدہ سوال ادھ ہوئی ہے تو انسان ہے بھائی تفیق والا بولے بس سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندہ نہیں بول سکتا ایک تفیق والا بولے جنہوں اللہ کریم تفیق کا تا فرمائے بس یہ دے مقدرہ چل اللہ کریم نے سعادت مندلی لکھی ہوئے یہ سونے آتا ذکر سون کے اوہی بولو سبحان اللہ بھو روچا کوشش کرو بولو سبحان اللہ شہر دبستان والے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کو سوال کرنے تو انسان ہے فرمائے ہاں ہاں ہینستان شہر دبستان والے حضرت یوسف علیہ السلام دہہوشن رہے کہ لوگ بہوش ہو رہے ایسا حسین چہرائے لوگ بہوش ہو رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ دن تینوں بنایا کنے میں تینوں بنانوالا کونے یوسف علیہ السلام ایوہی ارشاد فرمان نے کہ میں ہے بھی بش کروں میں نے انہیں بنایا جنہیں زمین آسمان بنائے اجڑا خالی کے اجڑا مالی کے اجڑا معبود حقیقی شہر دبستان والے حضرت یوسف علیہ السلام دے جمعات حسین چکھو گئے حضرت مولانا غلام رسول عالم کنی رحمت اللہ علیہ آپ نے در رنگ پیش فرمایا میں اجڑ ساری درستان یوسف علیہ السلام آپ پاپاپ نوگوش گزار کر رہے ہیں میں مفسرین دیا تفاصیر دیا کتابہ پڑھ کے اور حضرت یوسف علیہ السلام سیرت جڑی جید علماء نے کتابہ لکھیا اور سب تو موت بر حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ السلام تفسیر سورہ یوسف جڑی سب تو موت بر کتابے میں انہیں حوالے بھی پیش کر رہاں مگر حضرت مولانا غلام رسول عالم رحمت اللہ علیہ نے پنجابی نشاری دبان دے اندر جڑا حضرت یوسف علیہ السلام در کسہ لکھیا احسان القصص پنجابی نشاری سارا یوسف علیہ السلام دا کس آئے اے حضرت امام غزالی نے تفسیر دا پنجابی کی ترجمہ جڑی حضرت امام غزالی نے عربی دے اندر تفسیر سورہ یوسف لکھی او دا ترجمہ پنجابی جلامہ مولانا غلام رسول عالم پنجاب اللہ علیہ نے شیرہ دی دبان چلکھیا اوز احسان القصص دے اندر جدو شہر دبستان دا تذکرہ آیا کہ مولانا غلام رسول عالم پنجابی رحمت اللہ علیہ نے او دا اپنے کلم نقشہ کے پیش پروایا یہ اچھا جا بولو سبحان اللہ مولانا غلام رسول عالم پنجابی رحمت اللہ نے شہر بی بستان دے لوگ اللہ دی نبی یوسف علی سلام دے نڈی آکے اپنیا گردنا جکا کے آخ دینے سیس جکا کے مولانا غلام مرسول فرما دینے سیس جکا کے ارزا کر دے اے نوری سلطانہ سیس جکا ارزا کر دے اے نوری سلطانہ ہاتھ پسر تو اے بد گئیا نے تیری نوری شان اے ہاتھ پسری یت تو بد گئیا ہاتھ پسری یت تو بد گئیا جنہ بیلے پوچھیا ہے کون پر میرا پسر میں فریشتہ نیمہ پسر ہاتھ ہاتھ پسری یت تو بد گئیا اے میں تھے پسر ہندہ ہی نہیں ہاتھ پسری یت تو بد گئیا ہاتھ کیا نوری شان 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 اللہ نے نبی اس والے سلام دا حسن ویخدے میں سارے شہر والے پچھتے لیں تنوں بنانا والا گوان نے فرما یمینوں نے بنائیا جن زمین بنائیا شمان بنائیا اوہ زہر والے کہانے لگے کہ آل سادے پتہ دے علاوہ بھی کوئی خدا ہے آپ نے فرمایا جھلے ہو اپنے رب تنسا بنائے میں میرا رب ہو جن کھین آت بنائی بھی 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 جن سلام جائے سلام 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 فرمای تسا اپنے رب بنائی میرے رب کھین بنای تفیق ویلہ بھولے سبھان اللہ سارے شہر والے شہر دبستان والے حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے آج دے جدو آپ نے اللہ دی توحید اپنی رسال دا اعلان سن آیا شہر دبستان والے نے اپنے بت دوڑے اپنے بت دوڑ کے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے آئے اردی کر دینے اسم مالک لی پہ جان کر آد جن نے تیرے برگ سونا بنایا حسن یوسف دیکھ جان دینے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دین آب دی توحید نو بیان کر دینے اللہ دے نو جوانوں سیال کھوڑ دی رہنے بال اگر یوسف علیہ السلام نے جن دا حسن بے کے لوگ پتہ نو تون کے کلمہ پہ پڑی جان دینے انہ دکی آل یا ہوئے گا جن حسن دن آن نا بے دین آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اہمینی اہمینی ملک ممتاز قادری برگ سولی چڑھ گئے اہمینی 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 اونا دکی حال ہویا ہوئے گا میں رنگ نہیں پیش کرنا چاہتا میرا جی کردہ میں واقعی نوٹورا شہر دبستان تو نکلے اللہ دلیبی یوسف علیہ السلام دکا فیلم مصر والے جارے رستے چکہ اور شہر آگیا جیدہ نام شہر قدس اس شہر آباد شاہ سے امیر رات لیٹے آپ یہ خواہ بیچ کس نے خواہ بھی تو آواز دیتی ادخواہ بھی جناتنا کی دیا گیا گیا تیرے شہر دیکھو سندی ندری دتا جدال آرے تیرے شہر دیکھو آرے پوری اللہ دیر ہوئے زمین تیڑا حسین کوئی نہیں صبح اٹھ کے او دین اس دیکھ پاہ ملک کر نہ لے او دیکھ کتما دے بوسیل نہ لے جیڑا حکم کر دا دیا تا کری جاؤ اے شہر خدس دامیر جیڑے بلے شبوں اٹھے آؤ نو جیوان پورے سندے اندرنے اے لہو نہ کر دیتا یاد جلوس بنا گیا جاؤ ایک سونے دا استقبال کرنا جڑے بلے یوسف علیہ السلام دا کافلہ ڈریا ڈریا شہر خدس دینے دیکھو انہیں کافلے والے نہ پوچھے تو ہاتھا امیر کونے ہیں کافلے والے ہاں کھا مالک بیندگر ساڈا میر ہے انہیں مالک بیندگر نہ بے خیال بے خیال آیا یہ ہوتے نہیں لگ جا کی دیبانہ سندہ نو حکم دیتا گیا اوکین لگے پہ ہر سال دو پر ہی میرے شہر آن دائے اوہ فریشتہ جانک زہیر ہو یاد دیڑا حضرت یوسف علیہ السلام دی ہر بلے ہفاظتہ کر دائے مالک بینے تکر دے قریب کھلو کے اوہ اس شہر دے امیر والی شہر کر دائے تینا لے کہندہ اوہ اے نہیں جی دیبانہ سندہ نو حکم دیتے گئے نے اللہ دی نبی یوسف علیہ السلام فریشتہ کہنے لگا غلام سنائیں کی دیواز تے تینوں بلائیا گیا اوہ حضرت یوسف علیہ السلام کھل دور کی آیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو کانے اللہ دی نبی یوسف علیہ السلام نے پرمایا نے روئیہ جی دے بارے تینوں خواب جدہ سے آگیا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونے آہ میرے خواب تے تینوں کینے دسیا ہے پرمایا جینے تینوں خواب بکھایا ہے پرمایا جینے تینوں ببکھا ہے چ TWT روئیہ جنہ باب شکریہ جنہ باب شکریہ باب جنہ باب سبحان اللہ آپ نے فرما جن نے تنو خواب بکھائے میں نو اونے تنو خواب بکھائے ویک نبی دیشانہ دیکھ شہر دبستان دا امیر شہر قدس دا امیر تسار شہر والے اللہ دنبی یوسف علیہ السلام دا جندو جمال دیکھے سار شہر دیوانہ کے عاشق ہو گیا شہر قدس دا امیر حضرت یوسف علیہ السلام دی تسار اور ایک کافر والے اللہ دی دعوت کی تھی ہے بادشاہ ہے امیر شہر ایک غلام ہے پر اپنے حقی یوسف علیہ السلام دی خدمت آبیا کر دائے کیونکہ خواب جو حکم کی تا گیا یوسف علیہ السلام دی خدمت کر دائے عارف کھڑی میاں محمد بخش رہاں رحمت اللہ علیہ نے تھے کو بڑا پیار دی کل لکھے لطف دی گالے توانو لطف نہ بھی آوے منو بڑھا ہوں گا میں جدو اس گالوں عشق دے فیڑتے لے کے جا کے پڑھنا منو بڑھا لطف آدھا ہے اے شہر دا امیرے تے اس غلام دی خدمت بھیا کر دا جڑا بکڑا بکڑا پہنچے آئے کیوں کر رہے آئے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ ات رمض نو بیان فرمایا آر بکڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے جے سو نو کر چاہ کر ہو خدمت والا اگر ہتھی خدمت آپ پہ کریے جے سا جنہ ات رمض نگے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے خدمت کرنوالا سو نو کر بھی ہوئے سو نو کر ہوئے خدمت کرنوالا جے سو نو کر چاہ کر ہوئے خدمت والا اگر ہتھی خدمت آپ پہ کریے جے سا جنہ جے محبوب ملن پھر خدمت آپ کرگے جے سو نو کر چاہ کر ہوئے خدمت والا اگر ہتھی خدمت آپ پہ کرگے جے سا جنہ نوجوانوں امیر شہد حضرت یوسف علیہ السلام پہ خدمت آم پہ کردارے اللہ دلیبی یوسف علیہ السلام نے کہنے لگا میں نے صرف سر استقبال دا حکم نہیں بلیا میں نے خواب اچھکی بھی حکم ملیا کہ میں تیری عطاعت کرا ہوں تیری فرما برداری کرا تو سونیا میں نے حکم کر کہ میں تیری عطاعت کرا اللہ دلیبی یوسف علیہ السلام نے پرمایا ہے امیر شہر جیڑے بھتان دی پوچھا کرنا ہے پہ تو توڑ دے آہ میری عطاعت کر میں اللہ دا نبییاں پاتھ اللہ شریعت دی عبادت کر امیر شہر کہنے لگا یوسف تیری شہریاں مناؤں گا پر ایک باری درہ میری عرض سن لائے میں تیرا کرمہ پھر پڑھا گا پتہ نو پھر دوڑا گا کہ دے میرے پتہ دے سامنے آ جاؤ کہ میرا پتہ تیرے نو سجدہ کریں میں آپ تیرے رب نو من لواں گا اللہ دلیبی یوسف علیہ السلام جڑے بھلے پتہ دے سامنے گئے پتہ نے یوسف نو سجدہ کیتا نہ لے پتہ ٹردائے نہ لے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے پاس پاس ہو گیا پتہ ٹٹ گیا اوہ سمین شہر نے ارداد نبی یوسف نو سجدہ کی تا نہ لے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو سلطان تو سلطان اوہ سمین شہر نے ارداد نبی اوہ سلطان اوہ سمین شہر نے ارداد نبی راج سلام تے راہاں میرا پین ہن مالک تو یہاں تے ترس کریں کچھ میرا سبھان اللہ امیر شہر کہے لگا تو سلطان حسن دین گری راج سلامت تیرا میرا تے ہونوار سے توں یوں ترس کریں کچھ میرا اوہ جڑا امیر شہر یوسف دا حسن ویغ کے موجزات ویغ کے اللہ دل ایب یوسف علیہ السلام دیا غلام ویغ کے نبا جس شہر بھی تو آپ گزر دینے اوہ شہر والے حضرت یوسف علیہ السلام دیوان میں بندے جا رہے ہیں تجڑا آپ دا مالک اوہ حیرت نل پہ اوہ میرا غلام ہے لوگ ایڈیاں غلامیاں پہ کر دے ہیں در دے ہیں ایک دین اللہ دل ایب یوسف علیہ السلام دینے رہی آیا ہو کہنے لگا منو دس تو کون ہے دس منو کون ہے آپ نے فرمایا جے دسا دا حکم نہیں ملے آپ تینوں کا دے دسا گا میں کون ہے تینوں کا دے دسا گا میں کون ہے آپ دا مالک اے لگا تیرے موجزات پہ ابی خنا نبی خنا جی تو گزر جانے پتر دیرے سردے سایا کر دینے نبی خنا پریشتے تسبیحیاں پڑ دینے نبی خنا پریشتے دیریاں ہی پانتا پہ کر دینے ہر گھر قدم پہ موجزے پہ آبخان آئے سونے آئے ایک موجزہ میں نبی وخان دے فرمایا مانگ کی مانگ نائے او مالک اے لگا یوسف میرے اولادوں نے دینا کوئی نہیں کدھرے دنیا تو پہ نام نہ چلا جاوہاں انہیں موجزے پہ آبخان آئے ایک دعا کر تیرا رب میں نبی پتر دے بے اللہ دے نبی یوسف نے انہوں سینے نہ لالیا فرمایا دو ایک منگ نائے ماتنوں پاراں لاکے کے مانگ تو ایک مہیں پھنا تو ایک پتر مگنا ماتنوں رب تباراں لا دینا اللہ دلہ بھی یوسف علیہ السلام اس ورحاتھ اٹھائے خط کی تھی یالہ اللہ دنوں رینہ آتا فرما امام غزالی رحمت اللہ مفسرین فرما دے اللہ تعالیٰ نے بارہ پتر عطا فرما احضی بیگم شے والی حاملہ ہوئی ہر وار دو پتر اندر نے اچھا 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 آر پہ کھڑ تھی ختمت اللہ علیہ دی پیتھے بھی روح تڑپ گئی توجہ ہے آجے میں شروع ہویا میں فیصلہ بدو بڑت سکے آیا ہوں بھئی آجے وزیرہ بچ پہ جانے امام حسن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سیرت اشادت بیان کرنی ہے آج وزیر آباد میں نو اینی سبحان اللہ دے دیو کہ میرا شام تک گزارا ہو جائے پچھلی میری فیصل آباد دے تھا کاوت اتارو تے اگے واسطے میں نو تیار کیار دیو تھوڑا ٹھوڑے للا کے مولے کرو اپنا پناہ دے دہا تے چکو میں نو پتا لگے میں قبرستان چلی بیٹھا میں سرکار دے دیوانے چلی بیٹھا پتر دے دعا کی تھی عارفی کھڑی رحمت اللہ علیہ جلو پتران دی عظمت ولگے دمیت آب رحمت اللہ علیہ فرما دے سکھ پتران دی سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی سکھ پتران دی اے ویڈاڑی ہوں دی آن لوگے سے آنے اے میوا نبیان بھی مگیا کر کر از رو پاپ نے اے میوا نبیان بھی مگیا کر کر از رو پاپ نے انہیں پتر اکمہ گیا یوسف باران لے کے دیتے کیونکہ پجاہ ساہال پہلے مالک ابن دگردوں کے سے خواب چاکے ایسی ہے کہ تینوں ایک غلام ملے گا عد صدق تینوں ایمان بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی کہ دولت اتنی ملے گی کہ قیامت تک تیری نسلہ امیری رہ گی انہیں یوسف علیہ السلام دی دعا انہوں نے پتر بھی باران ملے گی توجہ فرمائیے آنو جوان حنمت عصار اکیس شہرہ جڑا مرکز اسے شہر والا چلا اللہ دی نبی یوسف علیہ السلام دکھا فیلہ جدو شہر خدس جو نکلیا کہ مصر شہر آ گیا او شہر جدہ اللہ کریم نے قرآن مجید چنام لکھا وقال اللہ اشتراکم مصر مصر شہر آ گیا مصر شہر دا پشور زمانہ دریائے لیلی جدو شہر چاہب دا ورود مسعود ہون لگا آپ دا شہر دے اندر جدو داخلہ ہون لگا کہ راویچ دریائے لیل آیا مالک نے دگر حضرت دے یوسف علیہ السلام نے کہا لگا یوسف ذرا گسل کر لے نہا دو کے نہ تازہ دم ہو جا ہون اللہ دلے بھی یوسف علیہ السلام نے اپنے مالک دے اس حکم نومنے آنے 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 جدو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام اپنے کپڑے اتکمیز اتار کے دریاور دنوے توجہ کرمائیے گا اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اپنی کمیز مبارک اتاری تھی آپ اس حکمانہ کے دریائے لیل تھی اندر امام غدالی رحمت اللہ نے برمادن مولانا جامی نے لکھیا گڑے پہلے یوسف علیہ السلام نے کمیز اتاری آب دے جس میں چھو نور دلارڈ نکلیا Kashمانے تک گئے نور دلارڈ نکلیا Kashمانے تک گئے آپ دوڑ کے تریا اینی لندر چلے گئے اس حکمانہ نے جڑے پہلے پرداشتن یاریل جڑے پہلے یوسف اپنی کمیز اتار کے دریاور دے اندر گئے س스�مانہ در دیاں دریاور دیاں پریاں مچھلیاں تھیاں گئے ہیں آن کے لوتے نبی یوسف علیہ السلام دے جس ہمانے جس ہم عام دیاں آپ دے سفر دی مٹی بہیاں جس ہمیں اتار دیاں نے اس نے یوسف کو بکھیا امام غزالی فرما دنے مولانا جامیل سے دینے دیڑے پیلے دریانے اللہ دے نبی دے یوسف دا اس نے بکھیا دریانا پانی چال دا چال دا رک گیا پانی رک گیا مچھلی آیا کہ اللہ دے نبی یوسف دا جس ہم مل دیاں نے سفر دیاں تھا کاوٹا مچھلیاں اتا رہیاں سفر دی مٹینوں مچھلیاں اتا رہیاں جیڑے پیلے اللہ دے نبی یوسف نے زلفان کھولیاں سارے میسر دی کھدا بیٹ این جو خوش بوائیوں گیاں جی میں فسطوری کھلا اور دیتی ہے اللہ دے نبی یوسف والے سلام دریائے نیل دے اندر غسل کر کے جیڑے پیلے باہر آئے آپ دے مالک نے جیڑے پیلے ہونہ حسنہ بکھیا اوپے دیوان آئے ہو گیاں سجدہ کرنا لگاں یوسف علیہ السلام دے سامنے جھک گیاں ایک این لگا باری باری جاوان اوپی ذات تجھ نے تیرے پر بس سپنا بنے حسن ہک گئی نیماندہ جدو غسل کر کے نکلے کر ایسی نوری چمکاں آپ دے چہرے چھپی گا نکل دیگا سرج میں چھپ گیا نوجوان حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن دے سامنے مالک ابنے دمانے اجڑا خرید کے لے کے جا رہے انسان نو انسان سجدہ نہیں کردہ کہ لگا تو سونا ہی بڑے تو انسان سے نہیں لگتا کہ لگا تو انہوں کھر جنہیں منو بنایا کہیں لگو کونے اللہ دلیلی یوسف علیہ السلام نے فرما جنہیں ساری کائنات بنائی انہوں سجدہ میری مردی دی سبان اللہ دو چھار مدی پر دے بھائی 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 ایک تو انہوں اور بھی مبارک بات دے تو انہوں 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 کہا کہ ہاں جنہوں میں پڑھانو آنے ساڑھیں باڑھ صف تشریف لے ساڑھیں پنجابین چاہی لفظ گولے ہیں جان kit ہے بزرگانو پتہ ہے جڑے کریکٹ چھیل دینے تھے بچ پنچ ویر دینے جنو کندرین پڑھاؤں 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 بڑھ ساہب نے سانو رکھے ہو ساڑے کو لیا انہوں نے قید کہ دے تشریف شریف بھائی انہوں نے بھی بیکش کرو تھے میں انہوں نے چند دن پہلے ایک مفل جو ملیا تھے میں آکھا بڑھ ساہب میں تو جمعہ والے سارے اپنے دوستان المشورہ کر لیا ہے کہ یہ ہون بڑھ ساہب جمعہ نہ پڑھانا کرے تھے جمعہ نہیں ہونا کھونا کوئی نہ کوئی شکر تو بھیج دین دینے کوئی محبت والا بھیج دین دینے کیونکہ سانو تے نہ رکھا پھارٹی تو میں انہوں نے کیا سی کہ ایس جمعہ ایسا جمعہ تو بات اپنے مارڈرن سونڈ ہے بھی ساڑھا ہی ایسا اپنے سونڈ دے خلاف ایک احتجاجی ریلی کر لی جڑی عدالت غلط اللہ کے چینہ چوک تک جاوے گی تو سیانے لوگ فرما دے نا کہ پانی مرن مٹی آریاں تے رنگا رنگ جھڑے بھریا اسدہ جانیے لی سدہ توڑ چڑے ہون دعا کرو اللہ کرے توڑ چڑا جیلی ساڑا ہے بھئی یہ میں اس سوا سے گل کی تھی کہ آئیں گا واسطے احتجاجی ریلی سانو لون نہ پڑھنا بھئی تسی میرنا مطفق ہے اونا سارے بھئی بس این جاندیاں جاندیاں سارے اجبار صاحب نے سلام لے کے جایا جائے ہیں اینا دا حال جال پوچھ کے جایا جائے ہیں گن بولو سبحان اللہ مرواپس جی ماشاء اللہ تبجھو میرے حضرات اللہ دن اپی یوسف علیہ السلام نے بکھ کے فرمایا کہ میں نے سجدہ نکل 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 جیلے میں لوں بنای اس سونے داؤ جسے شکل بنائی عاشق ہو اس سونے داؤ جسے شکل بنائی جڑ بلے مالک بلے دگتا یوسف دا جمال بے خیال عالی عاشق بن گیا اللہ دنبی یوسف دا اللہ دنبی یوسف دا قریب آیا کہیں لگا مکنوں کی سر جنیلہ کہ جانا انہیں یوسف علیہ السلام دے گلوے دے سونے دے ہار پائے سونے دے کنگن پہنائے اللہ دنبی یوسف علیہ السلام دیا ایک ایک ظلف دے بالے چموٹی پر رہے گئے اللہ دنبی یوسف علیہ السلام بہترین زرک پر لباس پہنایا گیا سونے دے چاندی دے ہیریاں دے پٹ گیا پہنے دے کمر چپنیا گیا یوسف علیہ السلام نو سجی سجائی اٹھنی تے بٹھایا اللہ دنبی یوسف علیہ السلام مصر چو داخلوں نے لگے نو جبان سارے مصر والے درات نو ستنے انہانو خوابے جے کسے نے اکھے آن اٹھو جے سونا بیکھنا دے جاں کے مصر دی ہاتھ تے چلے جاؤ لوگانوں خوابے چاکھے آ جا رہے جیڑا یوسف نو بیکھے گا او دے دکھ دور ہو جاؤنگے جیڑا یوسف دے جمال بیکھے گا جیڑی تمنہ کرے گا او دی تمنہ پوری ہو جائے گی ادھر میں سرد لوگانیاں دوڑاں لگ گئیاں ادھر یوسف میں سردی اندر داخل ہو رہے کتاباں دستی آنے یوسف نے پہلا قدم دے دھومی سردی زمین دے رکھے آو سکے درخت خرے گئے پھل دار جرختانوں پھل لگ گئے پریندے چہ چہارے میں دلان دیا اندر خوشیاں آ گئے آو اللہ دے نبی یوسف ہے خلل لہ لہارے نے چڑیاں چہ چہارے آنے گلو گلزاں تے پاگو پہار دا موسم آ گیا خیزاں پہارے چے بدل گئی پتہ لگیا یوسف آ بے بہار آیا بیاں نے تے جدو محمد آئے ہون گے 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 اللہ دے نبی یوسف آئے تے بہار آئی کملی والا آیات مہینے دا نامی رکھ جتا گیا ربیو لول بہار دا مہینہ ایسی بہار اے میرے سونے دیا یوسف علیہ السلام میرے چقدم رکھت تقدیر بدل گے شہر مصر دی صوفیہ فرما دنے خضامہ والا شہر بہارا والا شہر بان گیا ادھر مصر نے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کھنباس نے داوڑے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام میں فرجتا خلو رہے تے شہر دے لوگ مالک کے پہلے دگر کوئن لگے مالک کے پہلے دگر کیا لگا کون کیا لگے اوہ غلام جڑا خرید کیا لگیا اوہ غلام جڑا خرید کیا لگیا مالک بے کھان لگا ایک فریشتہ نے آکے مالک دیکھنا چاکے آکے جو نہیں ہوا کھانا پچھے آکے میں با کھانا آئے کہن لگا اعلان کرتے ہیں جنہیں یوسف ویکھنا ہیں ایک دینا رہے لکے آوے دینا رہے لکے آوے دینا رہے لکے جاوے یوسف ویکھنا ہی جاوے جنہیں یوسف ویکھنا مولا لگتا ہے بھائی مالک اپنے دگر نے دولت مانتے میر بھی تک کرنا سنگی جیڑا نے پنجاز سال پہلے خواب دکھایا گیا کہ اوہ نوکر اوہ گلام تینو میر کرے گا مالک ابن نے گھر داتے بایک کاروبار چمو کچھے آ چا مصر نے بار ہی دیرے لگے جنہیں یوسف ویکھنا ایک دینار لکے آورے لکے آورے یوسف علیہ السلام نے مالک ابن لگتا ہے ایک ایک بندہ ہندہ دینار لگتا ہے یوسف ویکھ دا ہے شام تک ساری مصر نے یوسف علیہ السلام دی زیارت کی جدو رات نبیہ کے مالک نے اپنے دینار گنے چھے لکھ دینار بنے گویا کہ چھے لکھ لوگا نے ایک دن کے حضرت یوسف زیارت کی بھائی تو فیق والا بولے نا سبحان اللہ میں تو انہیں دینای دیگا سنا رہے ہیں انہوں ایمینہ دینار دینار وہ کون جنہوں چھے لکھ نسان ایک دن کے ویکھر نہ ہوئے کیسا حسندہ تاجدار ہوئے گا چھے لکھ نسانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے دن دیکھئے اگلے دن لوگ ملن واسطے آئے دیکھن واسطے آئے دینار لکھا جو پھڑے ایک دینار لکھا یوسف بکھا دے کہ مالک نے آج ایک نہیں آج دو لکھ دے بھائی مولو بات گیا یوسف علیہ السلام نے ہوں دو دینار دے جاؤں تے بکھی جاؤں لوگ آکھیا سعودہ مہنگا تھے کوئی نہیں یہ دو دینار ملیاں یوسف ویکھ نہیں جائیے سارے لوگ دو دو دینار دے رہے یوسف ویکھ رہے اس شامن بیٹھ کے مالک نے دینارہ نگیتی تس لکھ دینار بڑھے گویا کے پانچ لکھ انسانہ نے دوسرے دن بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت کی گرہ میراندر حضرات اللہ دن بھی یوسف علیہ السلام نبیت خنواز نے لوگ آرے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا سوڑا جتذکرہ فرمایا آپ فرما دنے کہ مصر دے نواحے علاقہ اس علاقہ دا بادشاہ اس بادشاہ دا نام اصطالون قوم اعمال کا دا بادشاہ خودی ایک دیٹی ہے جیدہ نام شہزادی بازگاہ خسندہ جدار خودی پورے ملک کے اندر اترنا لکھ حسین عورت کوئی نہیں بازگاہ شہزادی اپنے علاقے دی حکمرانی بھی کر رہے گی اور میں باد کی طرح بچ اتھو تک پڑھے آگ پڑھے آگ کہ شہزاد بادشاہ جنہیں باغ عرم بنایا سی جنہیں دنیا سے جنت بنایا سی باغ عرم اے شہزادی اس بادشاہ دنس علی چوسی قوم اعمال کا دی شہزادی ہے انہوں کے در خبر ہو گئے کہ سونا یہ وہ لام مستر چاہے کہ لوگوں زیادت کرنے جارے کافیلہ درد کافیلہ لوگوں دوسف علیہ السلام نبی کرنے جارے اے شہزادی بادگاہ نبی کسے آکے آکے شہزادی کے کہا دے تو انہوں بکھنا ہوں اسے انہوں ہی اللہ بڑھا دیتا ہے پر ایک بار کہ دے انہوں بکھ کے آکے بڑا عصونا ہے شہزادی بادگاہ نے حضرت یوسف کس سے کہہ لے کہ میں انہوں بکھنا نہیں میں تخلید کیلہ یا مامی انہیں اپنی ساری دولت امٹھاں تے لدی تے ٹرپی مستر والا یوسف علیہ السلام لوگ بکھنے جارے تھے ایک خرید کرنے جارے گرامی قدر حضرت یوسف علیہ السلام دے پہنچینا تے بکھا دورو یوسف لے حسن دیاں لاتانے چمکا دل بھی گیا تے دلیل بھی گئی ایسا حسن دی نگری دا تاج دار بکھنا تیو شہزادی داڑ گیا لے دل بھی یوسف علیہ السلام دے نیڑی آئی کیا لگی تو کون ہے جیڑا بھی بے اخت دادا پہلا سوال یہ وے کون ہے کیا تو انسان پسرے کا پریشتہ ہے آپ نے فرمایا ماں پسرہ ماں انسان شہدادی بادگا نے اپنے اونٹا والے شارہ کی دا کیا لگی میں پادشاہ ہو دی بیٹیاں شہدادیاں ایسا حسن دی نگری دیتا ہو جداراں پر میری آل ساریاں دوڑتا تیو کتے خرید سک دیاں آتے جو وڑ کے گھن لگی تیو جو وڑ کے پتا لگی آئے ہیں ایسا آریاں دوڑتا تیو ایک چھلک دام مولنے جو وڑ کے پتا لگی مولنے جو وڑ کے پتا لگی مولنے جو وڑ کے پتا لگی خرید سک دیاں تو انہیں وکس سک دا کہ ناکہ تو انہیں خرید سک دا ہے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے انہیں قدم پھڑ لے کتھوں آئے ہیں آپ نے تعرف کرتے ہیں مالک نے بنایا خالق نے بنایا راجک نے بنایا وَاِلَا حُکُمِ الٰہُ وَاحِد اس شہزادی نے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دے قدمہ چڑھنے کے خدا دی وحدانی انہوں قبول کیتا کہ آپ نے دولت پر اشارہ کر کے لوگ انہوں کہہ لگی انہوں جنہیں چاہے دیا لائے جائے خون میں انہوں لوڑ کوئی انہیں ساری دولت وہ تھے غریبات میں سکینا چینا 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 بندی کہ او دریائے نید کنارے میں جا کے ایک ککھلی کھلی پالی اللہ 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 کر کے ساری زندگی گزار دیتے ہیں یوسف علیہ السلام دے خوزن دے کہ لوگ انہوں دے حال پہ ہوندے ہیں نو جوانو سیال خود لے رہنے والے وشبات انہوں آگر تبالت دیمات میں پھر وقت درکارے آو آو آج مات خوانو جیڑی عشق دی داستان واللہ کی جانا چاہرے آسا میں اس واقعے دے اس موڑ دے آگیاں یہ تھے اس واقعے دے آگے دے دوسرہ دیکھیں کہ شہرت مل دیئے بھی ایک شہزادی ہے توجہ ہے نا خون باکہ در توجہ دن سڑے آجے گرامی قدر حضرات امام غدالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مغرب دے ملکہ دے اندر دے اندر ایک بادشاہ تھی جیدہ نام تیموس تیموس مغرب دے ملکہ دے ایک بادشاہ ایک بادشاہ تھی جیدہ نام رائیل لوگ لوگ انہوں زلے خانہ بھی کہنے دے رہے ہیں مغرب دے بادشاہ تھی بیٹی ہے امام غدالی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے کہ اس زمانے چھے اس زلے خانہ لوگواد کے حسین نہ کوئی مرد سنی نہ کوئی عورت سنی ساری کائنات کے سب تو زیادہ حسین زلے خانہ 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 بادشاہ تھی بیٹی ہے مغرب دے کسے ملکہ دے بادشاہ تھی بیٹی ہے زلے خانہ تھی عمر جڑے بلے نو سال ہو گئی اراد لیٹی تھی انہیں خواب دے در دکھیا کہ تو سونا جا نو جوان ہے زلے خانہ نو سال ہو گئی نو سال ہو گئی نو سال ہو گئی آگ کھل گئی زلے خانہ تھی عمد کر دیئے پھرو خانہ بج نگریہ کدرے پھرو خانہ بج نگریہ آب ایس سفنیں اندریں ایس سفنیں اندریں ماہی ملی آن ام کل وچ پاس نہیں آب باوام دردی ماری اکھنا کھولا کتے دیر بھی چڑے آئے نا جا دردی ماری اکھنا کھولا کتے دیر بھی چڑے آئے نا جا زلاخہ دیا کا کھولی اسم سے چلے گئے اسمہ سے چلا گیا ارامی قدرد رات نو شاہدی مریج خواب بیکھے آئے زلاخہ دیا راتان دینی در گئی دینا دیارام چلا گیا انہیں کھانا بھی چھوڑ دیتا پینا بھی چھوڑ دیتا دل با دل کمزور دی جا رہی رات انہوں لیڈ دیا گیاں بند کر دیا پھر نظری آئے جائے انہوں نکھی جی امرے عشق یوسف تا لگ گیا آئے اللہ لے لبی یوسف بچ بانے جو دی خواب دے اندر آئے او بے خیاسی دیوانی بن گئی ناو جاوانو پس ترتے نال لگ گئی دنے بھی رون دیے رات بھی رون دیے باپ وچتا بیٹی کڑے روگ لالے نی جدو بھی کو پچھتا پچیریاں چیخہ نکل جا دیا نی نا کسے نو تس سک دیے ننو کڑے روگ لگ گئے نی بادشاہ دے باپنو پڑی پیاری بیٹی ہے او نے اپنی بیٹی باہن سے بڑے بڑے طبیب بولائے بڑے بڑے حکیم بولاؤ لائے جیڑا پیو دین نبض پکڑ دائے او کیا دے بادشاہ تیری بیٹی نو کچھ سمسا روگ نہیں اینو کسے دل دھا روگ لگ گیا ہے بادشاہ دی بیٹی تل بدل کمزور بھی جا رائے ناو جاوانو عشق جا مرد لگ گیا نکی دیوں مرے لگ گیا ہے تے بابا پلے سارا مدلالہ درو تڑ پہ گئی تے آ پرمادنے اس لئے آپ بھی اپل لائے دیں کمیں بھی اپل لیں اس لئے آپ بھی اپل لائے دیں سارے مل کے پڑیے اس لئے آپ بھی اپل لائے دیں کمیں بھی اپل لیں کجھے چھڑ دا نیوں داؤ جی دے پہ جاؤ پل لیں سبحان اللہ بیمار ہوگے مار ہوگے ہے بچی عمر نو سالے عشق بڑھڑا لگ گیا ہے وہ کسے فارش ہوا لیا کہنا کہ آشکان را شش نشان مصد اے پسر آہ سرد رنگ زرد چشم تار عشق تیم نشانی آنے کے رنگ پیلا پی جاندہ جدو بھی آشک بولدہ ہوگے مار کے بولدہ اور تیسری نشانی چشم تار عشق تیم جدو بکھو گے روندہ بکھو گے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا نا عشق جناتی ہٹیں رچے رونا کم انا ہی ملدے روندے بچھڑے روندے روندے تردے راہین عشق وچھڑے بی رونہ پہندہ اے ملد بھی رونہ اے فیندہ اے فیندہ اے شہدادی رائیل ذلکھا نوجبان دینیں بی رون دی گے تراب بی رون دی گے اتہیں بادی شاوزے باپ نے دینیں بی رونہ رات بی رونہ میری بیٹی رکھی ہاں ہو گیا کوئی دوا کم نہیں کر دی کوئی علاج کم نہیں پیا کر دانو جوانو ایتر زلیخہ جوانو رہی ایک رات ستی مقدر جاگ پہ اوہ سونا دوبارہ خوابی چھے آگیا اوہ دوسری باری خوابی چھے آگیا زلیخہ خوابی چھے روندی اوہ سو سنے دے قدم پکڑ لے تیروں کے گین لگی مر چلی میں نو دس دکانے اوہ سو سنے بس کے نہیں بول کے خواب چاکے آگیا آجے میں نہیں دسنا میں کونا بسے نہ سننا تو میری ہے میں تیرا میرا 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 تو میری ہے تیروں کے میرے تو علاوہ کسی دا خیال نہ کری اونج میں دینوں ایک دن مل پا آنگا بس تو میری میں تیرا وان اوہ سونے نے خوابی چھے دوسری مردبہ آگے اے فرمایا چلا گیا چلا گیا تے عشق ہور روجتے آگیا بھائی جنوں انڈٹھیاں انڈٹھانگو تیجے مل پا ہوئے پھر عوضہ کی حال ہوندہ ہونے گا ہنہ زلیخہ دہ حال پہلے نال بھی برا ہو گیا پہلے ہی بھی مارے عشق دیرو کی روکی ہے امام غزاری رحمت اللہ علیہ نے جڑی جلی کی مہتر پڑھ کے تڑھ پڑھ گیا ایسا عشق زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ السلام دا لگیا کہ نو جبانوں نے دیبان کی دیال مو گیا انہیں اپنے گردی ایک چیز دنا یوسف لکیا گردیاں ساریاں چیز دنا یوسف کھیجڑے چیز نو گنا دیا نو کہہ دیا یوسف جیڑی چیز والو بیخدی انو کہہ دیا یوسف گیدے والو بیخدی انو کہہ دیا یوسف رات نو آسمان بل بیخدیمہ میں قدالی رحمت اللہ علیہ فرما دینے انہوں سی تارے نظر نہیں آنگے تاریاں دین جگہ لکھیا نظر آنگے یوسف تاریاں دین جگہ بھی انہوں یوسف لکھیا نظر آنگے بلکہ امام غزاری نے تک کلم توڑ کے رکھ دیتا آپ فرما دینے زلیخہ ایسی دیوانی بن گئی اوٹے جسم جو جڑا خوندہ کترہ بیٹے گزار جڑا خوندہ کترہ بیٹے گزار اوٹے بیچو بھی یوسف دیا وادو بھائی بھائی میں نے تیلگ در دلاخل اشک ندر سے اما ہیلال اشک کرو تے انج کرو آہ اشک دائی نام جدو انسان اپنے ہوش آباس کما دے بے کسی دی محبت اندر تے خوندہ ہر ہر قطرے بیچو بیچو تو ماہی ماہی دی آواز آبی انہوں کے انہوں کے عشق عشق آہ ایدے تے میں بڑے دلائل رکھنا جدو حضرت شاہ منصور نے انہال حق دا نعرہ ماریم تو لوگاں کہنے رب ہوندہ دعوتی تے انہوں سولی چڑھا دے ہو تے آپ نے جدو سولی چڑھا کے نا تے آپ دے جسم جو ٹکڑے کر رہنے تے جڑا جسم دا ٹکڑا جو دا ہوندہ تے جڑا جو دا قطرہ لکڑا دے چوبی آواز ہوندی انہال حق انہال حق انہال حق لوگاں نو پھر سمجھائی کہ اسی قتل کر بیٹھے ہیں منصور نیسی پی آبول دا جڑا ہے اوہ یہ دے بے چپی آبول دا سی جدو عشق اس عروج تے چلا جاوے اور لیلہ مجنو دیداز آپ بھی پڑھ کے برخ لو مجنو بھی جدو آپ نے جسم در عشق تھی رادہ بن جا را ہی عشق تھی رادہ بست سبر مدینہ لے جو عشق تھی رادہ بن جا را ہی عشق تھی رادہ بن جا را ہی لولو بولے ماہی ماہی عشق تھی رادہ بن جا را ہی لولو بولے ماہی ماہی عشق تھی رادہ بن جا را ہی لولو بولے اے زلیخہ جتے خوندے کس رہے جو بھی یوسو بھی یوسو دیاں بازائیوں بیانے نو جوانوں دی زندگی بڑی اوکھیں گزر رہی باپ نے پیٹھنوں پھر باکر شمل کے قید کر دیتا ہوں ایک نوکرانی مائی بڑیری زخدی تھی جڑی زلیخہ دی خدمت کر دی ہے اوہ دے باپ نے ہنرے پہلے رونا ہوں نو جوانوں زلیخہ دو آماں کر دی ہے کجھرے پھیر نگری آ جائے میاں زابرہ مطلعہ لے فرما دینے زلیخہ ہی جوازہ مار دی ہے جس دے عشق جس دے عشق لطاڑ کب آیا خاک دے نال رلایا من تکرانگی پہر پھڑاگی یہ اوہ ندری آیا زلیخہ دی دین کی گزاری نو جوانے کا رات سور سے چھتی ہے ہون تیس را خواب آیا اللہ دے نبیوں سے والے سلام تیسری باری خواب دی اندر آئے زلیخہ نے خواب دی اندر قدمہ پھڑ لے تیروں کے کہنے لگی تیرے عشق ویچ مرمک چلییاں میں نو دس کونے کتھے دے رینبالائی اپنا نا دس میں زندگی تیرے نا دے وزیفے کر دی گزار دے وان اپنا شہر دس جاں میں تیرے شہر دے تواب کریا کراؤں گی بے سونیا دس کونے بے سونیا کتھے ملیں گا اللہ دے نبیوں سے والے سلام نے لب کھولے تیخاب جے فرمان لگے زلیخہ ٹھے میں نوملنائی تے سنے لے نائمی سر دہ بادشاہ میں نوملنائی تے مصر یا ا emergen میں نو ملنہی میں سر آجا صبح زلیخہ جو جدو جاگ آئی بیماری دور ہے چہرہ حشاش بچاش نوکری کرنے والی نوکرانی مائی بچھن لگی نہیں زلیخہ آقی حالت ہے کہہ لگے مائی تینوں دسنیا کسینوں دسنی آپ نے عشق دی رازدان بنا لیا اس مائی نوکہ لگی کو میرے خوابے جو سونا جا بچ پچ پک مہدر نام تو واقعی وقت نہیں یا کون میں نہیں جان دیو دا شہر کے پتہ کی بس میں اس خوابے جو نظری یا دیتے آجونے منو دسیا کہ میں نسر داواد آجا ہوں میں نو ملنہی میں سر آجا اپنے باپ نو پیغام بھیجیا کہ بابا منو کہہ تو ازاد کر دے ہون میں ٹھیکا بادشاہ نے تیموس نے اپنی بیٹی نو سامنے بٹھایا زولیخہ حسنی بڑی سنل بڑے رشتے آرے ہیں مگر زولیخہ دا انقاد ہے اپنے باپ نو کہنے لگے یہ میں شادی کرانگی تو مصر دے بادشاہ نل کرانگی بادشاہ تیموس نے بادشاہ نل کرانگی عزیز مصر نو پیغام بھیجیا کہ میں اپنی بیٹی دے شادی تیرے نل کرنا چاہنا تھے اپنی دولت کے بادشاہت بھی دیوانگی عزیز مصر جڑا مصر دا وزیر آزم ہے بادشاہ نے صدر نئی وزیر آزم ہے اور باد نے لکھیا کہ مصر دا وزیر خوزانہ عزیز مصر نو کی اجانگی انشاءاللہ دے تفصیل اگلے جو مرد کرانگی عزیز مصر نو پیغام گیا زولیخہ دی شادی عزیز مصر نل ہو گئی منزل خائے پہ سمجھ دیئے کہ جیدن البری شادی ہوئی یہ جڑا خوابے چاہو گا کیونکہ خوابے چاہونے والے فرمایا مصر آجا میں مصر دا بعد شامہ اتھے ملانگا زولیخہ دی شادی جدو عزیز مصر نو پیغام گیا دلہن بن کے جدو مصر آئی مصر آئی پہلی رات جدو خوجلہ عروسی دے اندر گئی ادھر عزیز مصر آیا اپنی نو کرانی نو پچھ دیئے کون جڑا میرے کمرے چھا ای غیرت اج نبی انسان کون میرے کمرے چاہے زلیخہ چیز خمار کے بے حیث ہو گئی جدو ہوشی آیا روم دیئے ایسٹ نے کڑا امتحان لیلے آئے رو رو کے گھن لگئے جنہوں میں خابت ریخ دی رہی آئے کہ کوئی ہو رہے میرا شوہر نہیں ہو سکتا نو جوانو ہاتھ فے گی بھی تویں آبا بھائی اے زلیخہ روئی نہ شوہر نہ کری اے اوہ نہیں پر اونو اے ملاوے اے اوہ نہیں پر اونو اے ملاوے عشق دی ہونے نمی داستان شروع زلیخہ و قدشہ انشاءت وزیر دی بھی بند گئی میرامی قدر حضرات ادھر یوسف علیہ السلام میسر جو پیدا کے لام دلے اللہ لی قرآن نے انہوں اہم احسن القصص نہیں اکھا کہ ایسار کسی ہیں جو سونا کس آئے سارے کسی ہیں جو سونا کس آئے ادھر یوسف علیہ السلام میسر جو داخل ہوگے آپ دے مالک نے آپ مستجایا گرامی قدر حضرات آپ دے پاؤں مبارک جڑے مبارک ناملین مبارک جڑے جڑی مبارک وہ بھی سونے دی کیونکہ لکھاں دینار و کمار حضرت یوسف علیہ السلام نوزک نوالو دی وجاتو انہیں حضرت یوسف علیہ السلام دے جس میں مبارک اور لباس پہنایا جڑا وقت دے پادشاہ انہوں بھی نظری بنائی ایدھر زلیخہ عزیز میسر دے گھرے چھے اللہ کلین دی قدرت قامل آئے کہ یوسف علیہ السلام نے کنو خواب چاکھا سی تو میرے باغت میں تے میں تیرے باغت میں تے کس حدد دیان نہ کری شادی غیر نہ روگی مگر قدرت کاملہ نے ایسا کم اپنی قدرت دا دکھایا کہ جو ہی عزیز مصر زلیخہ دے قریب آنڈا ہے او دی طاقت ختم ہو جا بعد مخصرین نے لکھیا کہ عزیز مصر ہے ہی نہ مرد اس نے او دی چمردانہ دا طاقت بھی موجود نہیں تو زلیخہ دے قدے بھی حاوی نہیں ہو سکے گرامی قدر حضرات دریوسف علیہ السلام حسن دی نگریدہ تاج دار مصر دے بازار تک پہنچ گیا انشاءاللہ اگلے جمعہ تل مبارک نے دیا میں مزید تفصیلات تذکرانگا کہ مصر میں بازار دندر حضرت دریوسف علیہ السلام نے جد لے کے آئے کہ مصر دکھی حال بنیاں بازار دکھی حال بنیاں کہ بیچندے خریدن والین دکھی حال بنیاں انشاءاللہ اگلے جمعہ تل مبارک نے اتھو ہی آغاز کرانگے اللہ تعالیٰ حاضر کی قبول فرمائے آمین و آخر دوائیہ ان الحمدللہ براہ براہ لئے 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 موسیقی